رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے دعا ایک ایسا مضبوط ہتھیار ہے دعا ایسی طاقتور اور باثر ہوتی ہے کہ اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں آفت اور مصیبت ٹل جاتی ہے دعا ایسی عبادت ہے جو سمندر کے طوفانوں کو روک دیتی ہے دریاؤں کے رخ کو مور دیتی ہے دعا مانگنے سے زندگی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں دعائیں کریں سلیقے سے اور عدب سے خلوص کے ساتھ مانگیں خلوص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی بارگاہ الہی میں رد نہیں کی جاتی پوری توجہ کے ساتھ دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنی دعاوں میں شامل کریں دعا مانگنے کا طریقہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات کیا ہیں نمبر ایک فرض نمازوں کے بعد نمبر دو سردے کی حالت میں نمبر تین تحجد کے وقت نمبر چار بارش ہونے کے وقت نمبر پانچ سفر میں نمبر چھے بیت اللہ شریف کے پاس آئیے دیکھتے ہیں کیسے مانگی جاتی ہیں دعائیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے نمبر دو دروش شریف کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے پھر توبہ اور استغفار کریں اللہ کی تعریف بیان کریں اور ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کریں اے اللہ اے مالک دو جہان اے سب سے زیادہ سخی اے بہت مہربان اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے تو ہم کو اپنی طرف سے ایسی چیزیں عطا کر جو بہترین ہو جو ہم کو تیرے سیوہ سب سے بے نیاز کر دے اے خدا اپنے فضل سے ایسا کر دے جساں تو نے اپنے کلام کی حفاظت کی ہماری بھی حفاظت فرماؤں اور اپنے امن و امان میں لے لے جساں تو نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہماری بھی مدد فرماؤں اس لیے کہ تو ہی سب پر قادر ہے اے اللہ اپنی حرام کی گئی چیزوں سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کی ہوئی چیزیں اتنی کافی کر دے کہ حرام چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں اے اللہ ایسی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے جو ہمیں تیرے سیوہ سب سے بے نیاز کر دے اے اللہ اپنے فضل سے ایسا کر دے جس طرح آپ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ہماری بھی حفاظت فرماؤں جس طرح اپنے رسولوں کی مدد کی ہماری بھی مدد فرماؤں اس لیے کہ تو ہی سب پر قادر ہے اے اللہ ہم جز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے اللہ ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤں اللہ ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرماؤں اللہ ہماری اہوزاری کو سن لے اللہ جسمانی اور روحانی بیماری کو صحت عطا فرماؤں اللہ تو ہمیں اپنے امن و امان میں لے لے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ شیطان اور نفس کی شر سے بچا لے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کی جو اللہ ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اللہ اپنے قہر غزب سے بچا لے اللہ قیامت کے رسوائے سے بچا لینا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ انعیت فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما اللہ اسلام کا جھنڈا بلند فرما اللہ تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اللہ اسلام کی حفاظت فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا اللہ منکر نقیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما اللہ ہمارا نام آیا مال دائنہ ہاتھ میں دینا ہمارا ترازو کا پڑھ لانے کیوں سے وزنی کرنا اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما اللہ ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت سے ترقیت آف فرما اللہ ہمارے دلوں سے حسد بز کی ناہ کو دور فرما ہم کو دجال کے فتنے موت کی سختی قبر کے عذاب قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اللہ سبی کے ننیحال کے گھرانے کی مغفر فرما اللہ سبی کے ددیحال کے گھرانے کی مغفر فرما اللہ سبی کے سسرال کے گھرانے کی مغفر فرما پورے عالم کے انسانوں کی مغفر فرما اللہ پلسرات کا راستہ آسان فرما دینا اللہ جنہ دل فردوس میں اللہ سے اعلی مقام اتا فرما اللہ ہم گناہوں کے بہت سے دبے ہوئے ہیں صرف تیری رحمت کا آسرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما ہماری سب دعاوں کو قبول فرما اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے چھپے کھلے اگلے پیچھلے سب گناہ معاف فرما تیری معافی بہت بڑی چیز ہے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے اللہ ہمیں رات و دن کے فتنوں سے بچا اللہ ہمیں جن اور انس کے فتنوں سے بچا اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا اللہ ہماری آوازاری کو سن لے اللہ جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما اللہ ہمیں طاقت رقوت عطا فرما اللہ ہمیں ایمان کی علم کی دولت سے مالا مال کر دے اللہ گمراہوں کو راہ پر لیا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ جو اولاد سے گھبرا گئے انہیں معاف فرما اللہ بد کرداروں کے کردار کو درست کر دے اللہ بد اخلاق کو مکارمی اخلاق عطا فرما اللہ ہمیں سلامتی والا دل ذکر کرنے والی زبان اور رونے والیاں کے عطا فرما اللہ ماباپ کے نافرمانوں کو فرما بردار بنا دے اللہ بے چین لوگوں کو چین عطا فرما اللہ جن گھروں میں نا اتفاقی ہے ان میں اتفاق پیدا کر دے اللہ اجڑے ہوئے گھروں کو پھر سے آباد کر دے اللہ بے وطنوں کو وطن میں پہنچا دے اللہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو پاک دامنی نصیب فرما اللہ لڑکے اور لڑکیوں کو نیگہ زواج نصیب فرما اللہ ہم کو ہر مصیبت سے نجات دے اللہ آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما اللہ دعوت علیہ السلام جیسے سدہ شکر نصیب فرما اللہ ہمیں یعقوب علیہ السلام جیسے گریہ وزاری نصیب کر دے اللہ ہمیں حسن یوسف عطا فرما اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسے دوسری نصیب فرما اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل نصیب فرماؤ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا صدق عطا فرماؤ اللہ سلمان بن غفان جیسی شر مہیا نصیب فرما اللہ حضرت علی جیسی بہدری شجاعت عطا فرماؤ اللہ عائم الدین جیسی خدمت اللہ ہم نصیب فرما اللہ خلف راشدین جیسی بلائی نصیب فرما اللہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیجنا اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا زحمت نہ کرنا اللہ ہمارے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنانا اللہ جہنم کے گھڑوں سے گڑھانہ بنانا اللہ ہم ہی ظالم ہیں اللہ ہم ہی گنہگار ہیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو تو ارحمن راہمین ہے رحمی کی چاہتہ فرما اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے کرم و فضل کو دیکھ اللہ ہماری خطاہوں کو نہ دیکھ اپنے کرم و فضل کو دیکھ اللہ ہماری زندگی اور قبر میں قرآن کو مونی سے وغم کسار بنا دی اللہ ہمارا ترازو کا پڑھلا نیکیوں سے وزنی کرنا اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن سفید کرنا اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت فردوس عطا فرما آمین اور دعا کے مکمل ہونے کے بعد بھی درشری پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے شکریہ